ادھا برز ہے ام سی این اردو خبرنامے میں میں زکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے کیج بیڈ روڈ پر پیش آیا دلخرائش آدیسہ سڑک کنارے کھڑی سکول بس سے جا ٹکرائی موٹر سائیکل موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کی موت جن میں دو سگے بھائی بھی شامل محلوکین کے ورسہ کو صدمہ دسمی جماعت کے امتحان میں نمائع کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کی اس لفظائی کے لیے شہر میں منقد کیا گیا تہنیتی جلسہ موزز مہمانان کے ہاتھوں ازازات کی تقسیم کامیاب زندگی گزارنے موزز شہریان نے حاضرین کو سکھائے گھر شہر میں پہلا پھلے شاہو امیڈکری ساہی تسمیلن منقد تینوں عظیم شخصیات کی تعلیمات پر سکولرس نے ڈالی روشنی اور انہیں عام کرنے پر دیا زور اور کرانتی چوک پولیس نے ایک موبائل کے سامان کی دکان پر چھاپا مارا ممنوع ای سگریٹ کی لاکھوں کی مالیت کا زخیرہ برامت دکان مالک کے خلاف کیز درچ تحقیقات جاری اب خبریں تفصیل سے زلہ بیڑ میں کیج بیڑ روڈ پر موٹر سائیکل و سکول بس کے بیچ ہوئے حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار تین افراد شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں تینوں کی موت واقع ہو گئی مرنے والوں میں دو سگے بھائی شامل ہیں اس حادثے سے متعلق تفصیلات یوں بتلائی گئی ہیں کہ کیج بیڑ روڈ پر واقع کورے گاؤں سے نزدیک گزشتہ روز چوبیس ستمبر کی دوپہر دو بجے تعلیمی ادارے بنسل کلاسس کی بس ایمیچ چوالیس ننانوے تیرانوے راستے کے کنارے کھڑی تھی اور اس میں سے طلبہ اتر رہے تھے کہ اسی اسنا موٹر سائیکل ایمیچ تیرہ بیجے پچاس سی چورہتر تیز رفتاری سے آ کر بس سے ٹکرا گئی تینوں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے اور ان میں سے پچیس سالہ سنیل مدھوکر شندے نے اسپطال لے جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ دیا جبکہ دیگر دو افراد میں سے بیس سالہ دیپک کلیان پوار کی موت امباج ہو گئی اسپطال پہنچنے کے بعد ہوئی اسی طرح تیسرے زخمی نجوان بھاگوت کلیان پوار کے سر و سینے پر شدید چوٹ لگنے کے سبب اسے لا تور کے اسپطال بھیجوایا گیا تھا جہاں اس کی بھی موت واقع ہو جانے کی تلا ملی ہے محلوکین میں دیپک اور بھاگوت کلیان پوار سگے بھائی تھے جبکہ سنیل بھی ان کا رشتہ دار بتلایا گیا ہے اور تینوں محلوکین کا تعلق پاردھی سماج سے بتلایا جا رہا ہے اسیسی امتحانات میں سکول کے ٹاپر طلبہ اور نیٹ امتحان میں ٹاپ کرنے والی جالنا کی طالبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک تہنیتی جلسہ گزشتہ روز امپیریل لانس میں منقد کیا گیا ایم ای سی ڈی سی ایل اور ایم ای سی ٹی سی ایل کے انجینئرز کی جانب سے منقد ہے اس پروگرام میں ایم ای سی ٹی سی ایل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نصیر قادری اپیکس ہسپیٹل کے نیورولوجسٹ ڈاکٹر عبدالماجد گورنمنٹ کینسر ہسپیٹل کی ایچ او ڈی ڈاکٹر سمینہ رزوی مولانا آزاد کولیج کی پروفیسر ڈاکٹر سید ام الخیر ایم ای سی بی کے ریٹائرڈ انجینئر شہ عبدالحق اور روزنامہ اور انگاباد ٹائمز کے ایڈیٹر شاکیب خسرو مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے جن کے ہاتھوں قوم کے ہونہار طلبہ کو عزازہ سے نوازا گیا اس کے بعد مہمانوں نے ان کی رہنمائی کی اس موقع پر ڈاکٹر عبدالماجد نے طلبہ کو یہ نصیحت کی کہ بے شک آپ عالی تعلیم کے لئے اپنا گول سٹ کریں مگر اس کے ساتھ ہی آپ کو مزید ایک یا دو آپشن ضرور رکھنے چاہیے کہ اگر آپ کا اولین مقصد پورا نہ ہو تو آپ دوسرے اور تیسرے آپشن کے مطابق اپنا مقصد تعلیم پورا کر سکیں اور کامیاب زندگی گزاریں انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حضرت رقمان کی جانب سے اپنی اولاد کو کی گئی نصیحت جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے طلبہ کو کامیاب زندگی گزارنے کے گر سکھائے یہ نصیحت ہیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائے یہ ماباپ اس بیس کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کریں بچوں کو بھی اس کے اندر سیکھنے کا شوف اور جذبہ پیدا کریں اور اپنے آپ کو رول موڈل بنائیں اور ایک ایک بات میں لے کر کے چلیں اس سے پھر کیا ہوگا کہ ایسے بچے بنیں گے جو دنیا میں ہمارے آنکھوں کی تھنڈک کا سامان بنیں گے اور آخرت میں ہمارے لئے ہمارے کے خبر کے اندر چلے جائیں گے لیکن ہمارے نامیں عمل بند نہیں ہوں گے ہمارے نامیں عمل بند نہیں ہوں گے اببہ نے ہم کے جو تعلیم دیدھی اببہ کا ایتخاب دو اککوبر کو ہوا تو اب ایک سال ہو رہا ہے تو یقین مانئے کہ اس دن سے ہر جماعہ کے دیکھ سوا میں حاضری دیتا ہوں اور ہر دن کوئی دن نہیں گیا کہ سورہ یاسن ان کے لئے نہیں پڑھا سورہ یاسن ان کے لئے نہیں پڑھا میں اپنی بڑھائی نہیں کر رہا ہوں یہ ایسی اولاد ہم کو اپنی تیار کرنا پڑھیں گا جو ہماری خبر میں جانے کے بعد بھی یہ ایک جب سبان اللہ بولنے کے محتاج ہو جائیں گے یہ ہمارے لئے ہمارے عمل نامیں جاری رکھنے کا ذریعہ بھجیں گے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر ساہیت پریشت کی جانب سے پہلا پھلے شاہو امبیٹکری ساہیت سمیلن مولانا آزاد ریسرس سنٹر میں منقض کیا گیا جس کا افتتہ معروف عدیب ڈاکٹر پرلاد لولی کر کے ہاتھوں عمل میں آیا ڈاکٹر راو صاحب قذبی کی صدارت میں منقضہ ساہیت تیسمیلن میں ڈاکٹر ریشی کے شکاملے ڈاکٹر بھارت قدم راجندر ہیوارے پروفیسر موہن ساندریہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے مہمانوں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مہات مجھے اتیوہ پھلے اور چھترپتی شاہو مہاراج کی تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کی تعلیمات کوئی اکثر بھلا دیا ہے اس موقع پر بی ایس گائی کوارڈ کی تحریر کردہ کتاب ورنوے وسطہ آنی تیات سام آگاس پروورگاور پربھاؤ کا اجرہ مہمانوں کے ہاتھوں عمل میں آیا اسی طرح دوسرے سیشن میں سمینار اور کوی سمیلن مناقض کیے گئے اس سمیلن کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر باڑا صاحب لہینار ڈاکٹر یوراج دھردگے ڈاکٹر ملند واؤڑے ڈاکٹر باڑا صاحب گائکوار پروفیسر نیانیشور کاملے ڈاکٹر ویتھل جادھو پروفیسر راج رتندو نے اور پروفیسر بھاگیو دے ڈاکٹر گھاٹے نے اہم رول ادا کیا ریاست کی برسر اقتدار شندے فرنویس حکومت نے کئی ازلا کے نئے رابطہ وزراء کے ناموں کا اعلان کر دیا جس کے مطابق سندیپان بھومرے زلہ اور انگاباد کے رابطہ وزیر ہوں گے نئے رابطہ وزراء کی فہرست کا یہ اعلان وزیر اعلیٰ ایک ناتشن دینے کیا ہے جس کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ دیوندر فرنویس ناکپور وردہ امراؤتی اکولہ بھندارہ اور گڑچی رولی کے مشترکہ رابطہ وزیر ہوں گے جبکہ دیگر ازلا کے گارجین منسٹرس میں اور انگاباد کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے احمد دگر وشولاپور کے رادہ کرشن وکھے پاٹل چندرپور گوندیا کے سودھیر منگنٹیوار نندوربار کے ویجائے کمار گاوت گریش مہاجن دھولیا لاتور و ناندر ازلا کے سرپرستی کریں گے گلاب راو پاٹل کو جلگاؤں و بلڈانا ازلا سوپے گئے ہیں دادا بھوسے ناسک سنجے راٹھوڑ ایوت محل و واشم سوریش کھاڑے سانگلی ادھائی سامنت رتناگیری و رائے گڑ اور ہمارے پڑوسی ازلا پربھنی و جالنا کے رابطہ ازلا بطرتیب تاناجی ساونت اور اطل ساوے ہوں گے جبکہ اطل ساوے بیڑ زلے کے بھی سرپرست وزیر ہوں گے ہنگولی زلے کے رابطہ وزیر کی ذمہ داری وزیر ازلاعت عبدالسکتار کو دی گئی ہے رویندر چوہان پالگھر وہ سندو درگ کے اور دیپک کے سرکر ممبئی شہر وہ کولہپور کے گارجین منسٹر بنائے گئے ہیں ستارہ و تھانہ کی سرپرستی شمبوراج دیسائی کریں گے اور ممبئی اپنگر کے رابطہ وزیر منگل پربھات لڑھا ہوں گے دریانسنا سندیپان بھومرے کے زلہ اور انگاباد کے رابطہ وزیر بنائے جانے پر بڑکن میں ان کے حمایتی کارگنان نے جشن منایا اور آتش بازی کی اور بھومرے کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے انہیں مبارک بات و نیک خواہشات پیش کی ہیں واشی تعلقے کے فصل متاثرہ کسانوں کو فی ہیکٹر اسی ہزار روپیے نقصان برپائی دیے جانے کا مطالبہ صحابہمانی شیدکری سنگٹنا کی جانب سے کیا گیا ہے واشی زلہ عثمان آباد میں بھی ریاست کے دیگر ازلا و مقامات کی طرح پچھلے دنوں ہی مسلسل اضافی و طوفانی بارشوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور دوسری جانب ابرالود موسم اور گوگل گائے وہ فصلوں کو لگے موزنگ روگ نے سویابین و دیگر فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ان تمام بربادیوں اور نقصانات کے پنچنا میں کروا کر متاثرہ کسانوں کو فی ہیکٹر ہسی ہزار روپیے بطور نقصان بھرپائی حکومت ادا کرے اسی طرح بیمہ کمپنیوں اور ذریعی دفاتر سے آن لائن شکایت درج کروانے کی ہدایات پر انپڑھ اور ناسمجھ کسان عمل آوری سے معذور ہیں اور وہ اس آن لائن سرگرمی کا حصہ نہیں بن پائیں گے اس لئے آن لائن شکایت وہ اندراج کی یہ شرط ختم کر دی جائے چھترپتی شیواجی مہاراج سنمان یوجنا کے تحت فصل خرض کی واپس ادائیگی کرنے والے کسانوں کو بھی فوری طور پر پچاس ہزار روپیے ادا کیے جائیں اس طرح کے متعدد مطالبات پر مبنی میمورنڈم سوابھیمانی شیدکری سنگٹنا کی واشی ایک آئی کی جانب سے یہاں تحصیل دار نرسنگ جادھو اور تعلقہ ایگری کلچر آفیسر کو دیا گیا اس مکتوب پر سنگٹنا کے تعلقہ صدر ایڈوکیٹ و سنترہ اوجکتاپ گجانان بھارتی سنجائے کوڑے راہل گھلے پانڈو رنگ گھلے گرلنگ نگرے اور دیگر کسانوں کے دستقات سبت ہیں پرلی شہر کے وڑ ساویتری نگر علاقے میں موجود شری ناغنات ریسیڈنشل پرائمری اینڈ میڈل سکول کے ایک سنکی ٹیچر نے آٹھویں جماعت کے سبھی تقریباً چوبیس طلبہ کی چھڑی سے زوردار پٹائی کی جس کے سبب طلبہ اور ان کے سرپرستوں میں شدید غصہ پائے جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ظالم ٹیچر کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق پرلی شہر کے وڑ ساویتری نگر علاقے میں مراتوالا اوستوڑ کامگار منڈل کے تحت چلائے جانے والے شری ناغنات نیواسی پراتھمک و مادہمک ودیالے کے ایک ٹیچر جس کا نام بالا جی لکشون پھڑ بتلایا جا رہا ہے وہ آٹھویں جماعت میں داخل ہوئے تو طلبہ نے اونچی آواز میں انہیں گوڈ مارننگ کہا بس پھر کیا تھا پھڑ کا پارا چڑ گیا اور انہوں نے پوری جماعت کو سزا دے ڈالی اور ہاتھوں پر چھڑیاں برسا کر طلبہ کی خوب پٹائی کی جس کے بعد متاثر طلبہ نے اس بات کی شکایت اسکول کے صدر مدرد سے کی اور جب پرنسپل نے پھڑ سے اس بابت وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ بچوں نے اونچی آواز میں گوڈ مارننگ کہا جس پر انہوں نے ان طلبہ کو سزا دی ہے لہٰذا صدر مدرد نے پھڑ کی شکایت سوسائٹی کے چیئرمن سے کی جب چیئرمن نے مذکورہ ٹیچر سے وضاحت طلب کی تو اس سر پھرے ٹیچر نے چیئرمن کے ساتھ بھی دھک کامکی کی اس طرح کی کمپلین چیئرمن نے شہر پولیس اسٹیشن میں درج کروای ہے سے پھڑ چند مشکلو چیئرمن نے پھڑ چندگری اس کی چندگری جس نشکلو جس نشکلو جس نشکلو جس نشکلو پھڑ گیا شکلو شکلو موسیقی 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 منا رہے ہیں تو اس کا تھیم ہے میک مینٹل ہیل اور مینٹ ویل بیئنگ پرائی ریٹی ورل وائد تو پورے دنیا بھر میں مینٹل ہیل اور ویل بیئنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہر لیول پر کوشش کی جانے چاہیے تو اب ہم اس میں تو 18129 سے ہم ہر سال مینٹل ہیل دے مناتے تو اس سال ہم نے اس کو 40 سال پورے ہوتے رہے ہیں اس لحاظ سے ہم نے اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں کچھ ہم ٹاپکس لیے اور ڈیٹیل میں نے لینے کی وجہ بھی یہ کہ کوویٹ کے دوران جو لیکنہ ہو گیا تھا وہ لیکنہ کے وجہ سے مینٹل لیلنیس اس میں کافی اضافہ ہو گیا مینٹل بیماریوں میں کافی اضافہ ہو گیا جیسے کہ بچوں میں ڈپریشن فرسٹیشن کسی میں لونلینیس اور کسی قسم کے اور بیماریاں بڑھ گئی ہے اور یہ اپنے سکول کے اپنے اکیڈیپ میں وہ پڑھائی میں بھی پیچھے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ بچوں میں بہت سارے بچے لکھ نہیں سکرے پڑھ نہیں سکرے اور وہ اپنے پرانی لیول پہ آنے کے لیے بھی ان کو درخت آ رہی سکول میں آنے کے بعد بھی ان میں دلچرز بھی نہیں ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگی ٹیچر کا بھی جو پڑھانے کا انتوززم پہلے تھا جس طریق سے پڑھاتے تھے وہ بھی کم ہو گیا ہے کیونکہ سب کو دو سال میں سب کے عادت ہیں جو بدل گئی جو گھر میں رہ کے کام کرنے تو ان کو باہر آ کے ورک کرنے کے لیے اور دکھتے آ رہی ٹائم کی پابندی کے لیے بھی مسئلے ہو رہے تو ایسے مختلف مسئل ہیں اور جس کے وجہ سے ان میں ڈپریشن اور انگزائٹی کے وجہ سے مسئل ہیں اب آنے کے بعد بھی بچوں میں جو مسائل ہے وہ بچوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے موبائل کے وجہ سے جو نئے پرابلم شروع ہو رہے بچے موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے پڑھنے میں ان کی توجہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی الگ پروگرامز بنانا چاہیے اور ان کے لیے بچوں کا پڑھائی کی طرف توجہ کیسی ہو اس پر بھی ہم کو دہان دینے کی ضرورت ہے اور اس لحاظ سے ہم نے کئی ٹاپکس رکھے ہے کل چھبیس تار اور اس سے ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے مانسی کاروں گے سہیوں گھتا کٹومب کی وہاں بیوک دکٹومب جائنٹ فیمیلی یا نیوکلیر فیمیلی میں کا جو آثار ہے مینٹل ہیٹ پہ اس کے بارے میں ٹاپک ہے اس کے بارے میں دوسرا ٹاپک دی ہم نے ڈرائنگ کے لیے سویسائیٹ پر اس کے لیے ڈرائنگ کامپٹیشن رکھے اور اس کے بعد اور ایک جو ٹاپک ہے شکشنہ ساتھی موبیل تواپ پر شاپ کی وردان موبیل کا استعمال پڑھائی کے لیے یہ بھون ہے یا کرس ہے اس ٹاپک دی ہم نے کوویڈ کے پیریڈ میں بچوں میں کیا آثار ہوا اس پر بھی ٹاپک بچوں کے لیے دیے اور اس کی تو سٹیگما فرینیاں ایک ٹاپک دیے جس میں یہ بیماریوں کا سٹیگما اتنا زیادہ ہے تو اس کے کم کرنے کے لیے کیا کچھ کی جائی یہ اس کے لیے وہ ناٹک کے ذریعے پریزنٹ کریں گے تو یہ چار دین مستلسل پروگرام چلنے والے ہیں اور ایک اکٹوبر کو ہم نے ایک کومیڈی شو آرینج کیا ہے چلا ہوا یو دیا رہے اور دس اکٹوبر کو ہم اس ٹاپک کے پرائزز ہم اسی کیمپس میں مینٹرلی سینٹر میں دیں گے اور ہم نے ایک کومپیٹیشن اس سے پہلے رکھی تھی سکول میں ہم ایک تفصیل مینے جاؤں گا کی سوشل ہارمینی انڈیا تو اس میں بھی کافی پارٹی سیپشن سے چار سو ساڑھے چار سو سے زیادہ تو ان کا بھی ہم اسی پروگرام میں 10 اکٹوبر کو دیں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں اور اپنی مینٹرل ہے اور مینٹرل ویل بینگ اچھی کرنے کے لیے کوشش کریں اور اس کی کوشش ہر شخص کو کرنا چاہیے یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے تو ہر فرد کو ہر فیملی کو کمیونٹی کو نیشن کو اور پورے دنیا کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور یہی اس ٹاپک کا تھی میں پانگاہوں میں پوکسو قانون سے متعلق جانکاری وہ ٹریننگ کیمپ منقض کیا گیا جس میں گرام پنچائت ممران آنگنواری کارکنان اور آشا ورکرز نے حصہ لیا بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ہے اس قانون کی عوامی بیداری کے مقصد سے چوبیس ستمبر کو یہ کیمپ یہاں تعلقہ وکری کے انرمے کالپندھری نامی اداری کی جانب سے منقض کیا کالپندھری نامی یہ سماجی سنسطہ پچھلے چھتیز برس سے بی پی سوریہ ونشی کی رہنمائی میں بچوں ہی کو مرکز بنا کر ان کے قانونی حقوق کے لیے سرگرم عمل ہے رہنپور تعلقے کے پولیس اساتذہ گرام پنچائت ممران آشا ورانگنواری کارکنان اور گرام بال سنرکشن سمیتی کے حدداران نے تحفظ حقوق اطفال قوانین اور پوکسو نامی بچوں کے جنسی استحصال کے تدارکی قانون سے متعلق بیداری و جانکاری اور نئی تعلیمی پالیسی کی معلومات فراہمی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا پانگاؤں کی سرپنچ گیا بائی کسپٹے نے ساویتری بائی پھولے وہ مہاتمہ جوتی راو پھولے کی تصاویر پر پھول چڑھا کر اور خراج عقیدت پیش کر کے اس پروگرام کا افتتا کیا جبکہ پروگرام میں کلیدی رہنمائی لاتور بال نیائے منڈل کی رکن ایڈوکیٹ چھایا مالوالے نے کی اس موقع پر گرام پنچائے ترہاکین رنجنہ گال پھڑے کلبوشن سمپتے عمر پتھان کے علاوہ دیگر شرکہ میں بندو ہلکوڑے باڑو بھندارے گرام بال سنرکشن سمیتھی سیکریٹری کالندہ اچاریا وہ دیگر نام اور افراد بھی موجود تھے آئی لاؤ اور انگاباد فاؤنڈیشن کی جانب سے پڑے گاؤں علاقے میں ایک میگا فری میڈیکل چیک اپ کیمپ منقب کیا گیا واضح رہے کہ خدمت خلق کے مقصد سے آئی لاؤ اور انگاباد فاؤنڈیشن کی جانب سے پڑے گاؤں علاقے میں ایک چیریٹی ہسپٹل چلایا جاتا ہے اس علاقے میں آباد کئی خاندان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں لہٰذا انہیں تنبیع امداد فراہم کروانے کے مقصد سے آئی لاؤ اور انگاباد فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے نور چیریٹیبل کلینک میں ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ منقب کیا اس کیمپ میں ٹی سی ایچ کولیسٹرول ہیموگلوبین ڈیو بی سی ار بی سی ایس آر کیڈنی بلڈ شگر سی بی سی پلیٹ لیٹس ایس جی بی ٹی ٹرمک اور بلڈ کاؤنٹ جیسے لیبارٹری ٹیسٹ مفت کیے گئے اور ضرورت مند مریضوں میں دوائیاں بھی مفت تقسیم کی گئیں فری میڈیکل ٹیسٹ کیمپ کا ہم نے اورگنائزیشن کیا تھا جس میں سو سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کو جو میڈیکل ٹیسٹ ہے جیسے کہ سی بی زید ہائی رائیڈ کولیسٹرول اور دیگر ٹیسٹ یہاں پہ فری میں کیے گئے اور نور چائرٹیبل کلینک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایفورٹیبل ٹریٹمنٹ دے اس کے موقع پہ ہم نے ہر سال کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آج راہول بھائی کے بڑی کے موقع پہ ہم نے یہ کیمپ کیا تھا معروف سماجی خدمتگار اور مراتوارا ریلوے ڈیولپمنٹ کمیٹی کے فعال رکن و بانی اوم پرکاش ورما چلوزے وہ پچھاتر برس کے تھے علاقہ مراتوارا میں ریلوے کی ترقی کے لیے بھاگ دور کرنے والے اوم پرکاش ورما کچھ دنوں سے علیل چل رہے تھے جن کا ایک خانگی اسپتال میں علاج جاری تھا آج صبح دوران علاج انہوں نے دم توڑ دیا واضح رہے کہ اوم پرکاش ورما مراتوارا براڈ گیج کے لیے چلائی گئی تحریک میں ہمیشہ پیش پیش رہے اسی طرح روٹے گاؤں کوپر گاؤں سمیت دیگر نئی روٹس پر ریلوے لائن کے لیے وہ ہمیشہ کوشہ رہتے جس کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ اندولن اور لانگ مارچ کر کے مراتوارا کے عوام کو درپیش مسائل کی جانے وہ کمت کی توجہ مبزول کروائی اوم پرکاش ورما کے گزر جانے سے ریلوے سے متعلق مختلف مسائل کی یکسوئی کے لیے ارباب مجاز تک عوام کی آواز پہنچانے والا رہنما اب ہمارے درمیان نہیں رہا ان تاثرات کا اظہار شہریانے اور انگاباد کر رہے ہیں ان کے آخری رسومات آج شام پرتاپ نگر شمچان بھومی میں ادا کی گئی پسمانگان میں بیوائے کے علاوہ ایک لڑکا اور چار لڑکیاں شامل ہیں ملک میں غیر قانونی قرار دیے گئے ای سیگریٹ کی لاکھوں کی مالیت کا زخیرہ شہر میں ایک موبائل سامان کی دکان سے برامت کیا گیا ہے مذکورہ دکان مالک کے خلاف معاملہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ممنوعہ قرار دیے گئے لاکھوں روپیہ مالیت کے یہ ای سیگریٹ شہر کے ایک موبائل کے سامان کی دکان سے فروغ کیے جانے کی اطلاع پر کرانتی چوک پولیس نے یہاں چھاپا مارا مذکورہ ای سیگریٹ کی مالیت ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ بتلائی گئی ہے آیاں رہے کہ تعداد میں یہ ای سیگریٹ صرف دو سو پچاس بتلائے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کرانتی چوک پولیس تھانہ کی معاون انسپیکٹر انیتا باغل کو خبر ملی تھی کہ دلالواری علاقے میں واقعے مماز ٹیلیکام نامی دکان سے ممنوعہ ای سیگریٹ کی فروغ کی جا رہی ہے جس پر باغل نے انسپیکٹر ڈاکٹر دراری کی رہنمائی میں پولیس حوالدار نرندر گوجر شیخ مختار ہنومنت چالنے وار شرط دیشمک اور رامدہ سٹھوکڑ پر مشتمل اسکوائٹ کے ساتھ اس دکان پر چھاپا مارا اور دکان مالک محمد مصطفی محمد یونوس ہنگورا کو گرفتار کر کے اس کے دکان میں موجود ممنوعہ یو اوٹو کمپنی اور دیگر مختلف کمپنیوں کے ای سیگریٹ ضبط کر لیے ہیں حمایت نگر تعلقہ کے کرنجا پھاٹا پر ہوئے ایک اندوہناک حادثے میں پانچ افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے اور چار شدید زخمی ہوئے ٹرک وائیشر کے بیچ ہوئے استصادم میں محلوکین میں بیرون ریاست کے چار ریلوے مزدور شامل ہیں زلہ ناندر میں تعلقہ حمایت نگر کی قومی شاہرہ پر واقعے کرنجی پھاٹا پر آمنے سامنے سے ہوئے اس بھیانک تصادم میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور اور دیگر تین افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے یہ حدثہ چوبی ستمبر کی شام ساڑھے ساتھ بجے کے قریب پیش آیا دیگر افراد میں چار شدید زخمی بھی ہوئے ہیں اس اندوہناک حادثے سے علاقے میں سنسنی و تاسف کی لہر دوڑ گئی تفصیلات کے مطابق ریاست جھارکن کے کامگار اپنے بجلی فراہمی و درستی کے ساز و سامان لے کر آئیشر ٹیمپو کے ذریعے جا رہے تھے کہ ٹیمپو اور ٹرک کی تک کر ہو گئی حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں گاڑیوں کا بھاری نقصان ہوا حادثے کی جانکاری ملتے ہی حمایت نگر پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر بی ڈی بھسنور وہ معاون انسپیکٹر بالا جی مہاجن اپنے اہلکاروں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو فوری ناندر کے سرکاری اسپتال بھیجوایا حادثے کے بعد اطراف کے ساکنان یو آسینہ کے تعلقہ پرمک یوگیش پوار دت پاٹل سوناری کر شیخ قیوم پرمیشور سوری ونشی اور نیانیشور پتھے نے قابل ستائش راحت رسانی وہ مدد کی اسی طرح ان تمام ہی کے تعاون سے اس راستے کو بھی دوبارہ بحال کیا جا سکا فلمری خلداباد روڈ پر ایک موٹر سائیکل نے پیدل راہگیر کو ٹکر مار دی جس میں وہ ہلاک ہو گیا جبکہ تینوں موٹر سائیکل سوار بھی شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ فلمری خلداباد روڈ پر واقع دیوگیری کارخانے کے سامنے پیش آیا خلداباد کی جانب سے آ رہی موٹر سائیکل نے پیدل راہگیر چالیس سالہ اشوک رام سنگھ شندے ساکن دیوگیری کارخانہ فلمری کو زوردار ٹک کر مار دی شندے کو شدید زخمی حالت میں فلمری کے دہی اسپتال لائے گیا تاہم تب تک وہ دم توڑ چکا تھا یہاں کے ڈاکٹرس نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اسی طرح موٹر سائیکل ایم ایچ بیس ایف ایف چالیس اڑتیس پر سوار تینوں افراد وینود امباداس چوہان وشال باپو ورپے اور وینود کڑوبہ سونوں نے ساکن کھامگاہوں تعلقہ فلمری اس حدثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اورنگاباد میں گھاٹی اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے حادثہ چوبیس ستمبر کو رات آٹھ بجے کے وقت پیش آیا حادثہ محلوک اشوک شندے اپنے گھر کے سامنے سے جا رہا تھا اور اسی وقت خلداباد کی جانب سے آئی مذکورہ موٹر سائیکل نے اسے ٹکر مار دی تھی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نڑے ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے کیج بیڈ روڈ پر پیش آیا دلخراہ شادثہ سڑک کنارے کھڑی سکول بس سے جا ٹکرائی موٹر سائیکل موٹر سائیکل پر سوار تین آفراد کی موت جن میں دو سگے بھائی بھی شامل محلوکین کے ورثہ کو صدمہ دسمی جماعت کے امتحان میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کی اس لفظائی کے لیے شہر میں منعقد کیا گیا تہنیتی جلسہ موزز مہمانان کے ہاتھوں اجزازات کی تقسیم کامیاب زندگی گزارنے موزز شہریان نے حاضرین کو سکھائے گر شہر میں پہلا پھلے شاہو امیٹکری ساہی تسمیلن منعقد تینوں عظیم شخصیات کی تعلیمات پر سکولرس نے ڈالی روشنی اور انہیں عام کرنے پر دیا زور اور کرانتی چوک پولیس نے ایک موبائل کے سامان کی دکان پر چھاپا مارا ممنوع ای سگریٹ کی لاکھوں کی مالیت کا زخیرہ برامت دکان مالک کے خلاف کیس درج تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سی انڈ اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے میں زکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ خدا حافظ